سلام دوستو دوستو آیا کرتے ہیں علاق شروع تو امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور آپ سب اللہ کے فضل کرم سے بلکو ٹھیک تھاک ہوں گے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ لسن ہے جو سب سے پہلے لگایا گیا تھا ماشاءاللہ کتنا زبردست اور موٹا تازہ ہوا ہے ہوا ہے تو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تمام تر لائنز جو ہیں بڑی زبردست اچھے طریقے سے ہو رہی ہیں اب تقریباً ان کے پاس دو ماہ یا تین ماہ رہ چکے ہیں اس کے بعد ان کو زمین سے لے جائے جائے گا گھر کی طرف یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ مضبوط ہے جو اس طرف لگایا گیا تھا وہ تو اتنا خاص نہیں ہوا موٹا وغیرہ نہیں ہوا لیکن یہ اسے زبردست اچھا کیونکہ یہ ٹائم پہ لگا تھا وہ ٹائم پہ نہیں لگا ظاہری بات جو ٹائم پہ لگے گی وہ اچھی ہوگی اور یہ میتھی موجود ہے میتھی کو دیکھیں کتنا بار کاٹ کوٹ کاٹا ہے اور کتنی دفعہ اس کو گھر لے گئے ہیں تو اب بھی ماشاءاللہ اچھی ہے اور زبردست ہے اس کے بعد آپ برسین کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو ہے یہ پھول ہیں اس کے ہمارے باتیجے کی باتیجے ہوا ہے اس کی مٹھائی ہے اب یہ ہم اپنے گھروں کے جو آج پاس گھر ہیں ان میں تقسیم کر رہے ہیں دیکھیں میں لے کے جا رہا ہوں پہلے اس طرف دیں گے جو نام محمد زبا پر ناتا کسی بھی زبا کی تہارت نہ ہوتی جو نام محمد زبا پر ناتا کسی بھی زبا کی تہارت نہ ہوتی یہ آج پر دد دیوانے نہ ہوتے ابو بکر اور عمر دل دیوانے نہ ہوتے انہیں جنتوں کی بشارت نہ ہوتی انہیں جنتوں کی بشارت نہ ہوتی یہ آنکھیں نہ ہوتی بسارت نہ ہوتی اور انہیں پر سلام جن کا پسینا غلام اور انہیں پر سلام جن کا پسینا غلام ہے یہ آنکھیں نہ ہوتی بسارت نہ ہوتی یہ آنکھیں نہ ہوتی اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی یہ آنکھیں نہ ہوتی بسارت نہ ہوتی اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی یہ آنکھیں نہ ہوتی بسارت نہ ہوتی سبعان اللہ سبعان اللہ سبعان اللہ سبعان اللہ سبعان اللہ اس نے زمین بنائی بنائے ہیں آسمان سبعان اللہ سبعان اللہ سبعان اللہ ہم کو سکھایا بولنا ہم کو سکھایا بولنا اور برشد زبان یہ دیکھیں ہم عظمتِ قرآن کی محفل میں آئے ہوں ہیں ہاشاللہ حضرت فیر محترم کے آپ نے مباریزِ حسنہ سنے قبل ازفیر صاحب مدسِ حازہ کے نمی منی تاریبیرم حافظ حسین صاحب جو دینی مداریز پر گفتگو فرما رہے تھے میرے دوستو حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نوراللہ مر قدہو کے دور میں جب انگریز ایک ایک بستی میں ایک ایک سہر عورتوں کو بھی یاد کروانے جوان ہے بڑا ہے ہر ایک کے یہ بول یاد کروانے اور یاد کروانے اور یاد کروانے کے صبح شام گھر میں بولنا چھوٹے بچے چھوٹے بچے کو کہیں دیکھ بھائی میری آپ کی کام یہ بھی اللہ نے دین میں رکھی ہیں آپ کے سامنے موجود جو ہے وہ گندم ہے ماشاءاللہ زبردست ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں سرسوں کے پھول کتنے پیارے ہیں یہ دیکھیں اور یہ سامنے آپ کی جو موجود ہے یہ ہے مرچوں کی پنیری تو یہ دیکھیں مرچوں کی پنیری ماشاءاللہ سے کتنی بڑی اور زبردست اب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مضبوط اور پک چکی ہے اب وہ اپنے پورے زور و طور سے ہے اور یہ لگنے کیلئے بلکل تیار ہے یہ دیکھیں تقریباً یہ ایک دو تین چار پانچ چار پانچ اور یہ دیکھیں پانچ جو ہیں کیاری بنائی ہوئی تھی چھوٹ چھوٹی سی اور ان کی اندر یہ لگائی گئی تھی دیکھیں اور ساتھ یہ جمہو موجود ہے گرمیوں میں یہاں سے جمہو کھائیں گے انشاءاللہ تو دوستو یہاں پر کرتے ہیں اپنا ویلوگ کا اقتدام پذیر تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے اور زبردست ویلوگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی برکتوں اور رحمتوں کے سائے میں رکھیں تو تب تک کے لئے انشاءاللہ اسلام ثانی کو دیجی کا ازادت ملتے ہیں ایک نئے اور زبردست ویلوگ کے ساتھ تینکیو ویری مچ اللہ حافظ بائی بائی